ان لوگوں کی ضمان اردو ہیں ان کا فرد ہے کہ ان کو کاؤنٹر کر کے اردو کو زیادہ زیادہ فرغ دینے کی کوشش کریں اردو پر ادبار کی گھٹائیں چھار رہی ہیں جسٹس خواجہ یوسف میموریل لیکچرر اخبار مرشق مدیر اے عالی وسیم الحق آج مغری بنگال میں اردو صحافت اور میرا صحافی سفر کے انوان سے ایران سوسائٹی میں منقطع پروگرام میں دانشوران اور صحافیوں سے روبرو تھے سب سے پہلے انہوں نے جسٹس خواجہ محمد یوسف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا جسٹس خواجہ محمد یوسف مرہوم میں خاص نشان سادگی تھی وہ دوستوست کے دوست اور قوم و ملت کے غمتخار تھے ان کی خدمت ناقابل فراموشت ہیں وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے عوام نے بھی انہیں ٹوٹ کر چاہا جب وہ مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین بنائے گئے تو انہوں نے قلتیوں کے لیے خصوصا مسلمانوں کے لیے بہت گر نقد خدمت انجام دی قلقتہ میں سن سو چونسٹھ کے فرقورانہ فساد کے دوران خواجہ جسٹس محمد یوسف مرہوم نے قوم و ملت کو دھارز بندائی انہوں نے احساس کم تری سے نکال آئی یہ کوئی مسیحائی قوم ہی کر سکتا وہ ہر شخص و عام بڑے خلوص سے ملا کرتے تھے خاص کر کے میرے حال پر بہت کرما فرما تھے یہ سا بات جو ہے مدیر عالی وسیم الحق صاحب فرما رہے تھے یہ ان کا بڑا پن تھا یہ ان کی عظمت تھی وہ کئی بار اقبار مشرق کے دفتر میں آئے اور مجھے مفید مشوروں سے نوازے میں ان کی کرم فرمائی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا حق مغفرت کرے عجب ازاد مر تھا محمد وسیم الحق قبار مشرق نے اردو صحافت ان کا صحافتی سفر کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اردو صحافت کے رموز و نکات پر بھی گفتو کی اپنے صحافتی سفر کے بارے میں کہا میں شروعی سے صحافی کو دنیا سے جڑا تھا میں اپنے صحافتی سفر الحق سے شروع کیا بعد ازا روزانہ ہن سے جڑ گیا جہاں مجھے دو کالمی خبر کا ترجمہ کرنا ہوتا تھا اور میری تنگخواہ ساڑھے سیتیس روپے مقرر ہوئی تھی بعد ازا میری کارگزاری چار کالم کر دی گئی میری تنگخواہ پچھتر روپے کر دی گئی انہوں نے مزید کہا میں نے فلمی میکزین بھی نکالا جو فلم وکلی کے نام سے پورے ستائیس سال شیع ہوتے رہے میں نے انگریزی اغبار اسٹرگل بھی نکالا اور انگریزی صحافت میں بھی طبیعہ ازمائی کی بعد میں میں نے سنویزہ سی میں اغبار مشرق میں فوٹو آفسیٹ پر نکالا تو دیکھتے دیکھتے اغبار مشرق ہند میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اردو اغبار بن گیا اور اس کی مانگ بڑھ گئی میں نے ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ صحافت کی اور بغیر لاگ لپیٹ کے میں نے عوام تک خبر رسانی کے علاوہ قوم و ملت کی آبیاری کے لیے کوشا رہا انہوں نے کہا کہ آج اغبار مشرق پیتالیس سال کا ہو گیا ان برسوں میں دیانتداری کے ساتھ صحافتی فرقہ داری میں نباتا رہا اس دوران کئی نشیب و فراز بھی آئے مگر الحمدللہ دیانتداری کا دامن کبھی نہ چھوڑا یہ کہہ رہے تھے جناب مدیر اعلیٰ اغبار مشرق اس موقع پر منیجنگ ٹرسٹی کے صدر خواجہ جاوید احمد یوسفی نے تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک مشہور صحافی محمد وسیم الحق صاحب نے شرکت فرما کر ہمارے عزت افضائی کی علالت کے بعض بھی انہوں نے قدم رنجہ فرمایا یہ ہمارے خوشی اور ازباد کا بعض ہے اس موقع پر ڈاکٹر محمد فیروز ڈاکٹر فواد حلیم ڈاکٹر خواجہ جاوید افتقار یوسف سینئر صحافی محمد امان اللہ اور ڈاکٹر منصور عالم کے علاوہ شہر کے معزز حسیہ بھی موجود تھی ایران سوسائیٹی میں موجود تھی اور یہ کافی باتیں بتائیں ابھی ان کا عمر نبے سال ہونے جا رہا ہے میں محمد جاوید خان جے کے وی کلکتا نیوز آج بھی خانجہ صاحب کا یادگاری دن ملائے گیا جس میں بہت جوشف خروش کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور انہیں خلاجی اقیدت پیش کیا یہ جن ہمارے لئے بہت 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 بات کا دن ہے اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے حال پر ان کی شفقتیں بے حد بے پایا تھیں میں انہیں بھول نہیں شکتا مجھ پر وہ بڑی انہائیت رکھتے سے بہت شفقتیں انشاور کرتے تھے اخبار مشک اردو کی خدمتی کیلئے نکالا گیا تھا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ گرستہ پینتالیس سال کے عصے میں انہیں شیب و فراد سے گرستے ہوئے اس نے دیانے داری اور بے خوفی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور آج بھی انشاءاللہ اسی شان سے نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا آخری کوشن بنگال میں اردو زبان جس طرح سے ترقی ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہیے کیا کہیں گے یہ تو صحیح ہے کہ آزادی کے بعد سے یا قیام پاکشان کے بعد سے اردو کے ساتھ اس ملک میں سو تیزہ بھٹاو کیا گیا ہے اور سین لیسانی فارموزے میں اردو کو جوڑ کی مکھی کی درے نکال دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اردو پر ادبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں ان حالات میں جنوں کی طمعان اردو ہے ان کا فرد ہے کہ ان کو کاؤنٹر کر کے اردو کو زیادہ زیادہ فرغ دینے کی کوشش کریں